بندل خند کی پاون بھومی دتیا میں براجی سری پیتا مرامائی ایبا سومی جی محراج کے چرن کملو کی جائے ہو دوستو شواغت ہے ایک اور نای بلوگ میں آج ہم آپ کو پھر سے دیکھے آئے ہیں دتیا میں دتیا کی پیتا مرامائی کے درشن کروانے کے لیے اور بہت ساری جانکاری دینے کے لیے جیسے کی پیتا مرامائی کی آرتی کب ہوتی ہے دھومبتی مائی کی آرتی کب ہوتی ہے کیا آپ دھومبتی مائی کے روز درشن کر سکتے ہو پچھلے دو ویڈیو میں مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے پورے سوالوں کے جواب میں نہیں دے پایا اس لیے ایک تیسرا ویڈیو میں پیتا مرامائی کے اوپر لے کے آ رہا ہوں آپ ہمارے شاہد بنے رہیے پیتا مرامائی سے شامدت بہت شارے شامانوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے ماطنم سے مل جائیں گے اس شماعے ہم ہیں ریلوے ہسٹیشن کے پاس میں اگر آپ مطلب پردیس سے باہر سے آ رہے تو جائر شیواتے آپ ٹرین سے آئیں تو میرے شامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہسٹیشن ہے دھتیا کا جو کہ ابھی بکاس کار چل رہے ہیں یہاں پر تو آپ کو یہ دھر ہے ایک نمبر پر نہیں اترنا ہے آپ کو اترنا ہے دو نمبر پر آپ کو ٹیکسی زیادہ رہتی ہے ٹیکسی کا جو پیسہ رہتا ہے وہ دس روپے ٹکٹ لگتا ہے دس روپے پر بکتی کے ساپ سے پیتا مرمائی تک آپ کو وہ فہنچ آ دیں گے تو آنے کا تو یہ ہو گیا باہر سے آتے ہیں بس کے ماتیم سے آتے ہیں کسی پرسنل باہن کے ماتیم سے آتے ہیں تو تو مندر تک فہنچی آتے ہیں اور اسٹینڈ جسٹ پانچ منٹ کی دوری پر پیتا مرمائی کے مندر سے دوری پر اسٹینڈ ہے تو آپ باہر پر بھی پیدل پیدل جا سکتے ہیں دوسری بات ہم آپ کو بتائیں گے رکنے کے لیے رکنے کے لیے آپ ایسا ہے کہ اسٹینڈ سے لے کے پیتا مرمائی تک جب جائیں گے آپ تو خوش شماعہ آپ کو اور سارے ہوتلز مل جائیں گے درمسالہ مل جائیں گے جس میں پر بکتی کے ساپ سے دو سو روپے پر نائٹ تین سو روپے پر نائٹ پانچ سو روپے پر تھی بکتی جو بھی آپ کا بیٹھتا ہے دو سو روپے پر بکتی کے ساپ سے تو آپ درمسالہ مل روپی سکتے ہو اور آسانی سے روپ کو جاتے ہیں اور سستے ریجنیوال پرائز پر آپ کو مل جاتے ہیں جیسے ہی آپ اسٹیشن سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بریج کے بعد میں دوسرا بریج دکھائی دیتا ہے جو کہ جھانسی اور گوالیر ہائیوے کا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا ماں پی تمرہ کی نگری میں پدھارنے کے لیے دھندگا ایسا لکھا مل جاتا ہے جو کہ دھتیا نگری کی سندرتا میں چار چاند لگا دیتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اور بورڈ ملتا ہے تالاب کے کنارے مندر کے پاس مہنچنے پر جس میں انشتھانوں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے وہاں پر بھی آپ بیجٹ کر سکتے ہیں جیسے راتنگلا ماتا شور مندر ہنمانگڑی مندر اور ہم آپ کو جھوم کر کے دکھا رہے ہیں اسی بورڈ کے پاس میں ہر شنیوار بھنڈارے ہوتے ہیں تو آپ ہر آپ بھنڈارے پاسکتے ہیں دوسرا آپ صبح 12 بجے سے لے کر راتری 8 ہوجے تک ایک سمائے کا بھوجن 10 روپے پرتی تھالی کے حساب سے بھوجن پاسکتے ہیں پیتمرہ پیٹ کی طرف سے سنچالت جو کی پشمی دوار سے جاتے ہیں آپ کسی سے بھی پہنچ سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا آگے ہم آپ کو بنائیں گے کہ مندر پر آپ آتے ہیں تو مندر سے شممندد پیتمرہ مائیس شممندد پیٹ سے شممندد اگر کوٹو اور کتاب اور ان شمکری دینا چاہتے ہیں تو مندر کی طرف سے دکان ہے پشتک صدن جیسے کہ آپ دے سکتے وہ لگا ہے بورڈ آئیے دے چمتے ہیں یہ پشتک صدن صوف پیٹ کی طرف سے سنچالت ہے جہاں پر آپ کو سوامی جی مہاراج دورہ لکھت سادناؤ سے شممندد بہو اپی ہوگی پشتکیں آپ کو یہاں پر مل جائیں اور سادناؤ سے شممندد اور ان شمکری یہاں پر مل جائے گی سوامی جی مہاراج کی فوٹو مائی کی فوٹو سادناؤ سے شممندد آشن گو مخی ان شمکری آپ کو یہاں سے پرابت ہو جاتی ہیں اگلی نمبر پر یہ آتے ہیں موبائل گھر جو کی پیٹ کی طرف سے نسول کے دیکھو نسول کا سامنے یہاں پر نسول اپنا ٹیم کی چیزیاں پر موبائل پر سب فوکٹ جو بھی ہے دوسری طرف اپنا کی سائیڈ بڑا ہے جیتا گھر جہاں پر جیتا چپن لیا پر اٹھ سکتے ہو اور یک مالا سممندی بندار مالا بغیرہ یہاں پر مل جاتی ہیں کیونکہ پیٹ کی طرف سے سنچالت ہے اور اب آپ کو لے چلتے ہیں پیٹ کی طرف سے سنچالت پرساد سوپ پر جو پرساد ہے اس طرح ہمارے کی طرف سے جو پرساد ہے پیٹ کی طرف سے جو پرساد ملتا ہے چوانے کے لیے پیٹ کی طرف سے جرور کھریڑے کیونکہ سب دیشگی سے نرمت یہ پرساد ہوتا ہے یہ پیٹ کی پرساد کی ریٹ لسٹ ہے جس میں موہن بھوگ اور لڑڈو پرساد تین سو روپے کلو ہیں پاور ساٹھ روپے کا ہے نمکین ایک سو ستر روپے کلو ہیں ہمارا دیش کیول آپ کو صحیح جانکاری اور صحیح رائے دکھانا ہے باقی آپ کی مرجی اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہا ہو تو کمنٹ میں جمائی کی ضرور لگیں پرساد سوپ کے بغل سے ہی ایک اور سوپ ہے جہاں سے آپ ریلوے کی ٹکٹ بوکنگ کر سکتے ہو آباغ من کے لیے اس کا کھلنے کا سمیہ ہے سبھائے آٹھ بجے سے سام چار بجے تک روی بار کو آپکاس رہتا ہے اتر اور پرشم دوار پر پھول ماملہ اپلبد رہتی ہیں تو آپ تیس روپے سے لے کے سواس روپے تک کی مالا آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں depend کرتا ہے کون سے پھول کی آپ مالا خرید رہے ہیں چلیے دیری نہ کرتے ہوئے آپ کو لے چلتے ہیں مائی کی درسنوں کے لیے پہلے آپ کو بتا دیں یہ جو پولس والے بھیہ بیٹے ہیں یہاں پر اگر آپ موبائل لے کے جاتے ہو تو یہ آپ کو رکھا لیں اور آپ کی پرچی کاٹ لیں باقی اگر آپ انوشتان سمبندی کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو پاس میں یہ کاریالے ہے تو کاریالے سے انوشتان سمبندی کوئی بھی جانکاری آپ یہاں سے لے سکتے ہیں سنیبار کے لیے درسنوں کے لیے کافی سمجھ لگتا باقی نورمل دنوں میں تھوڑا سمجھ لگتا یہ سبھائی سات وجے سام کو ساڑھے آٹھ اور نو وجے ہوتی ہے ویڈیو اگر آپ پسند آ رہا ہو تو انہے لوگوں تک شیئر کر کے پہنچا سکتے ہیں آگے کریے آپ پرم پوج راشت گرو سوامی جی مہاراج کے درسن اور کریے حریدرہ سروبر میں اسطحابت سری مائی کا سری انتر آپ کو بتا دیں پیت مرا پیٹ پر سری مائی کا بگر بھی اسطح پت ہے دھوم وطی مائی کے آرتی کا سمائے نت سوائے سام آٹھ وجے کا ہے اسی سمائے آپ پر تی دن دھوم وطی مائی کے درسن بھی کر سکتے ہیں اب درسن کیجئے سنگرالہ بھی ہے جو سبھائے نووز کھلتا ہے جہاں پر سوامی جی مہاراج کی بستو یں اتھال بت رکھی ہیں پس شم دوار کے سامنے ہی سنی مندر اسطح پت ہے جہاں پر نووگ رہ بھی اسطح پت ہیں اور آپ آب یہ درسن کیجئے مائی کیا نبی نوتر دوار جو سنی وار اسپیشل کھلتا ہے بکتوں کے لئے جسی کے ساتھ ہم دلو کو سماپ کرتے ہیں جی مائی